موسیقی سارا ہندوستان کا دل دہل گیا آج ہندو مسلم سے قصائی سب ایک چھٹ ہو کے آ رہے ہیں مگر ایک معصوم آٹھ سال کی بچی کی لاش پہ بھی لوگ سیاست کھیل رہے ہیں خاص طور پہ بی جی پی کے لوگ جو بچی کی سار اتنا دردنات واقعہ ہوا اور جب پولیس نے خاتلوں کو پکڑا تو اس کو چھڑانے کے لیے خاتلوں کو چھڑانے کے لیے انہوں نے آترا نکالی اور انہوں نے تیرنگے کا استعمال کیا یہ ہمارے لئے افسوس کی بات ہے جب نربھائیہ کا ساتھ یہ کیس ہوا تھا ہندوستان جب بھی ہندوستان کا دل ہی لیا تھا جب سب لوگ آئے تھے مگر جب تیرنگے کا استعمال ہم نے نربھائیہ کو انصاف دلانے کے لیے کیا تھا اور خاتلوں کو سزا دلانے کے لیے تیرنگے کا استعمال ہوا تھا وگر بڑے شرم کی بات ہے اس وقت میں تیرنگے کا استعمال خاتلوں کو چھڑانے کے لیے اور خاتلوں کو بچانے کے لیے کیا گیا یہ بہت ہی بہت شرمناک واقعہ ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دیش کے حالات بہت بدل رہے ہیں اور ہندوستان ایک عجیب خسم کی راہ پر نکلا ہوا ہے جس سے ہمارے سمیدھان کو اور سمیدھان سے دی گئی ہم کو جو پروٹیکشن ہے اس کو ٹھیس پہنس دی ہے اس کی خلاف وری ہے میں چاہوں گا ہمارے پرائیم مینشٹر اٹلیس اب کم سے کم اب جاگے اور یہ جو ہمارے معصوم بیٹیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لے اور ناؤ کے اندر جہاں پہ بیجے پی کے ایمیلے نے ایک وہ لڑکی تو مسلمان نہیں تھی اس کے ساتھ بھی دش کرم کیے اس کے ساتھ بھی گندہ حرکت کر کے جب اس کے اوپر جٹیم نے کمپلینڈ کرنے کی کوشش کی تو پولیس والوں نے کمپلینڈ نہیں لی یوگی کی سرکار میں اتر بردیش ہوئے بچی کا باپ جب یوگی کے پاس چیز منشٹر کے پاس جاتا ہے تو وہاں سے پولیس اس کو اٹھا کر تھرڈ ڈگری استعمال دیں یہ بولیئے آپ کمپلینڈ دینے کے اوپر اٹھا وکٹیم کے فادر کے اوپر یہ اگر پولیس کا رویہ ہے تو بتائیے دیش کی جنتہ کا کس طریقے سے سسٹم کے اوپر اور خانون کے اوپر بشواغ بنے رہے ہیں آپ بولیئے جس کی لاتھی اس کی بحس کیا یہی ہے ہاں تو یہاں پہ لاتھی بھی انہی کی ہے یوگی کی ہے موڈی کی ہے اور بھینج بھی نہیں کی ہے یہ بہت افسوس کی بات ہے اور پہلی بات میں نے دیکھا کہ نارکو ٹیکس کی دیمانڈ نارکو ٹیکس جو جھوٹ پکڑنے والا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی ڈیمانڈ ایکیوز کر رہا ہے مجرم کر رہا کہ ہمارا نارکو ٹیکس کرو تو یہ سوچنے کی فکر کی بات ہے یہ کوئی لائٹ لینے والی بات نہیں ہلکے میں نے والی بات نہیں کیوں کہ جب نارکو ٹیکس ہوتا ہے تو یہ اسنٹرل ایجنسیز کرتے ہیں سٹیٹ گورنمنٹ کا اس میں کچھ نہیں مہمبا موفتی کی سرکار وہاں پہ بول رہی کہ ہم کو ہماری پولیس پہ بروزہ آئے اور ہماری سٹیٹ اس کے پر انمیسٹیکیشن کریں مگر یہ لوگ بیجے پیوانے والا باتیں، سنٹال کو دھو، کیوں کہ عبارہ عوان صرف نیسی کو انکہ ہاتھ میں ہے، سنٹر انمیسٹال ایجنسیز انکہ ہاتھ میں ہے، اسنکہ سپریم کوارک انکہ ہاتھ میں ہے، ادلیاء انکہ ہاتھ میں ہے۔ تو ان کو یقینے نہ راگا گ вообще چھوٹ جائیں گے، جیسے کہ ہمارے مکہ مجھے دیگر مر 지나سمن دل grammek آئی ایسے لوگ جو پکڑے گئے تھے ان کے انجنوں نے خود میجیسٹرٹ کے سامنے سٹیٹمنٹ دیا سی بی آئی میجیسٹرٹ کے سامنے کہ ہم نے گناہ کیا ہے مکہ مجید میں بمبلاش کیا ہے پھر بھی اس کے بعد آج جو لوگ اپنے بیان سے مکر گئے مگر خانون کہاں گئے ہم نے بیٹنس کا ہاں گئے ایوڈنس کا ہاں گیا اینا یہ کیا اتنی کمزرگ گئے جو اتنی سخت ایجنسی تھی آج اتنی آرام سے چھوڑ گئے تو یہ جو کتھوک کے خاتل ہے آسیفہ کے جو خاتل ہے وہ بھی برنے کہ ہمارا کیس سی بی آئی کو دے دو مطلب ان کو یقین ہو گیا کیا اینا یہ کو دیں گے سی بی آئی کو دیں گے تو ہم چھوڑ جائیں گے نہیں نہیں سی بی آئی آسان ہو گئے سی بی آئی آسان ہو گئے سی بی آئی ایک بہت ذمہ دار آرگنیزیشن مگر وہ بھی کیا کر سکتے جب ان کے اوپر جو بیٹھے ہیں وہ انہوں جو آرڈر بولتے ہوئی سننا پڑتا ہے نہیں تو ٹرانس پر ہویا تھا میں چاہو اگر یہ جو مکہ محزید بامبلاز کا کیس ہوا اس ٹائم پہ کہیں نو جوانوں کو عرش کیا کریں شک کی بنیان ہے ہمارے خود کے لوگوں نے الزام لگایا مگر بعد میں ان کے خلاف کچھ نہیں ملا چھوڑ د مگر سوامی آسیمانند کو جب پکڑے بھارت بھائی کو پکڑے کرنل پرہید کو پکڑے تو ان کے خلاف ثبوت تھا وہ لیپ ٹاپ کار گیا جہاں پہ ان کے سٹیٹمنٹس تھے ہماند کرکرے جو شہید آفیسر ممبئی میں مارے گئے ان کے لیپ ٹاپ میں ان کے سٹیٹمنٹ تھے کہا ہے بتایا نہیں مانے اگر کوئی جرج فائشلہ دینا چاہتا ہے ان کے خلاف تو اس کو بھی مار دیا جاتا ہے عدلیہ ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے تو آپ گولئے کون محفوظ جسٹیس لویا کے ساتھ کیا ہوا ان کی کس حالات میں ختل ہوا بتائیں آپ اور ہمارا جو مکہ مجید کا ججمنٹ آیا اس کے ایمیڈیٹ بات یہاں کے انہیہ کے سپیشل جرج انہوں نے استفاہ دے دیا تو آپ بتائیں کہ اگر وہ استفاہ نہیں دیتے تو ان کے ساتھ بھی وہی ہوتا جو جسٹیس لویا کے ساتھ ہوا نہیں ہر کسی کو اپنی جان کی پڑی ہے بھائی یہاں پہ جب ہم ہمارا کرتبیاں ہماری ریسپونسپلیٹی نبھانا چاہتے ہیں تو یہ مودی سرکات یہ سنڈرل گورنمنٹ نہیں کرنے دیتی کانگریس پہ ازام لگاتے ہیں کانگریس نے کچھ بھی کیا ہوگا مگر جمہوریت کا ختل نہیں کیا تم نے جمہوریت کا ختل کر رہے ہو انسانیت کا ختل کر رہے ہو معصوموں کا ختل کر رہے ہو معصوم بچیوں کا ختل کر رہے ہو آٹھ سال کی لڑکی نے کیا کیا تھا جو اس کی میت کو اس کلاش پہ سیاست کر رہے ہو یہ افسوس کی بات ہے اگر آپ ہندوستان میں ڈیولپمنٹ کی سیاست چاہتے ہیں اور سب مذہب ایک ساتھ مل کے رہنا چاہتے ہیں تو یہ جو بدماج ہے جو کمیونل وائلنس اور کمیونل سپیچ اور ہیٹریٹ کی بات کرتے ہیں اس کو اندھا نظر انگاز کو اس کو جواب مت دو تو وہیں پہ ان کی اتنیٹیٹ ہوگی تو تم کو بھی انصاف ہونا ہے تو خانونی جنگ لڑو خانون سے ہی ہمارا فائدہ ہوگا یہ بولنے کرنے سے بند منانے سے نہیں ہوتا اور یہ بند کی جو اپیل ہو رہی یہ بھی لیفٹ آرگانیزیشنز ان کے جو ذہن ہیں کمیونل وہ لوگ بول رہے ہیں اس میں بھی بی جے پی کے لوگ ہیں اس میں بھی کمیونل لوگ ہیں یہ جو چاہتے ہیں کہ کچھ دنگے فساد ہو الیکشن کا وقت ہے تو میں اپیل کرتا ہوں کہ بند منانے سے کیا ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا گھرگوں کا نقصان ہوتا جو روٹ پہ ٹھلا وڈی بیشنے والے روز کما کے آٹو چلانے والے ہیں رکشا چلانے والے ہیں روز روٹ پہ کچھ کار ہوگا ان کا نقصان ہوتا گھرگ کا نقصان ہوتا بھائی بڑے کا نقصان کچھ نہیں ہوتا بس یہی اپیل کروں گا شکریہ جزاکر